مندر میں پروہت کا نقاب اڑے ہوئے تھا کہ راجکماری رتن بھائی کو تلاش کرتے ہوئے ہر چند رائے کے دو رفیق مکندلال اور لال بہادر میرے مندر میں آئے پھر سردار نظام الدین اور راجکماری رتن بھائی بھی اسی مندر میں آئے اور ان دونوں فریقوں میں لڑائی ہوئی جس میں مکندلال لال بہادر اپنے غلام کے ہمرا گرفتار کر لئے گئے اور مجھے مندر سے یوں بھاگ جانے کا موقع مل گیا کہ میرے کمرے میں ایک خفیہ دروازہ تھا جو ایک کیل کے دبانے سے ظاہر ہوتا تھا جب کیل کو پوری خوت سے اندر کی طرف دباتے تھے تو ایک گز مربع پتھر کا ایک ٹکڑا جو دوسرے پتھروں کی معنی بظاہر دیوار کا جز معلوم ہوتا تھا اندر کی طرف دب کر ہولے ہولے نیچے اتر جاتا تھا اور اس طرح ایک آدمی کے اندر داخل ہونے کے لائق دروازہ سا بن جاتا تھا اس دروازے سے گزرنے کے بعد لوہے کی ایک مضبوط کمانی کو پاؤں سے دبانے پر وہ پتھر بدستور اٹھ کر اپنی جگہ پر قائم ہو جاتا تھا اور دیوار کی بیرونی سطح یکسا ہموار نظر آتی تھی کھڑکی کے اس طرف ایک زینہ تھا جس سے اتر کر سرنگ میں چند قدم چلنا پڑتا تھا اور پھر فصیل کی دیوار آ جاتی تھی اس میں ایک خفیہ دروازہ قریب قریب اسی قسم کا تھا میں اسی راہ سے مندر سے نکلا اور بھاگم بھاگ کئی میل فاصلہ تیہ کر کے دور نکل گیا تھا ماتدین قدر توقف کے بعد بولا پھر مجھے خیال آیا کہ میں تو مندر سے بچ کر نکل ہی آیا ہوں اب ذرا تماشا کیوں نہ دیکھوں چنانچہ میں نے ہندو کیمپ میں پہنچ کر ہر چند رائے کو اس واقعے کی خبر دی اور جب وہ فوج لے کر آپ کے قصر کی سمت روانہ ہوا تو میں کسی بہانے اس سے رخصت ہو کر آپ کو لاہور سے دہلی آتے ہوئے راہ میں ملا اس کے بعد میں ایک روز قافلے کے ساتھ یہاں آیا یہاں اتفاقاً میری ملاقات ایک بہت ہی نیک دیندار شخص سے ہو گئی میں کئی ہفتے اس نیک مسلمان کی صحبت میں رہا تو دین مبین اسلام کی حقیقت مجھ پر کھلی اور میں خلوص دل سے مسلمان ہو گیا اس دوران ہر چند رائے بھی پریشان حال یہاں پہنچا اور میں اس سے کئی بار ملا اور جب یہاں یہ خبر مشہور ہوئی کہ لشکر اسلام کھوکروں کو شکست دے کر لاہور سے یہاں آ رہا ہے رادشاہ سلامت کے ساتھ ہوں گے اس لیے میں آپ سے ملاقات کے لیے خود بھی یہاں آ گیا تھا بس یہ میری ساری سرگزشتیں پہلے میں ایک بے دین دھوکے باز شخص تھا لیکن اب بحمد اللہ مسلمان اور دین کا حامی شخص ہوں یہ سن کر کمال بہت خوش ہوا اور ماتا دین سے بولا دوست اب میں تم کو ماتا دین کے نام سے یاد نہ کروں گا بلکہ اب میں تمہیں غلام نبی کے نام سے پکاروں گا مناسب ہے غلام نبی نے کہا مجھے خود اپنے پرانے نام سے نفرت ہو چکی ہے میں آج سے آپ کے عطا کردہ مبارک نام غلام نبی کو اختیار کرتا ہوں خیر یہ تو بہت اچھا ہوا لیکن مقام افسوس ہے کہ تم میرے ایک دانہ و فرزانہ رفیق ہو اور تم ابھی تک راجگماری کا خوج نہیں لگا سکے حضور آپ مطمئن رہیں غلام نبی نے کہا میرا وعدہ رہا کہ آٹھ دس روز میں راجگماری صاحبہ کا خوج نکال لوں گا کمال اور غلام نبی مہوے گفتگو تھے کہ ایک خادم نے اطلاع دی جناب کیقباد آپ سے ملاقات کے لئے تشریف لائے ہیں یہ سن کر کمال فوراں اٹھا اور خیمے سے باہر نکل کر کیقباد کا استقبال کیا اور پھر بڑے عدب و احترام سے کیقباد کو خیمے میں لاکر مسنت پر بٹھا کر بولا جناب آپ کی تشریف آوری کا شکریہ فرمائیے میرے لائے کیا خدمت ہے مجھے بتا چلا ہے کیقباد نے کہا کہ سابق والی میرٹ ہرچند رائے آپ کے کیمپ میں قیدی کی حیثیت سے موجود ہے اگر آپ کا کوئی حرج نہ ہو تو میری خواہش ہے کہ اسے آپ میرے سپورٹ کر دیں میں انشاءاللہ صفحہ سالار آزم سے بھی ہرچند رائے کو اپنی تحویل میں لینے کی اجازت حاصل کر لوں گا میں آپ کے حکم کی تعمیل میں اسے آپ کے حوالے کر دیتا ہوں کمال نے کہا اگر آپ مناسب سمجھیں تو بادشاہ سلامت سے اس کا ذکر فرما دیجئے گا لیکن اس وقت ہرچند رائے تو کافی زخمی ہے میں ایک خصوصی وجہ کے تحت اسے اپنی تحویل میں لینا چاہتا ہوں کیقباد نے قدر مسکرا کر کہا اور اس وجہ سے اسے کوئی نقصان بھی نہ پہنچے گا اگر آپ محسوس نہ کریں تو اسے اسی وقت میرے کیمپ میں بھیجنے تاکہ میں اس کے زخموں کا بھی علاج کرا سکوں آپ کے حکم کی فلفور تعمیل ہوگی کمال نے کہا میں تو پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ مجھے آپ کے حکم کی تعمیل میں کوئی عذر نہیں اس کے بعد کیقباد اور کمال میں باہمی انسو رفاقت کی گفتگو جاری رہی پھر کیقباد کمال سے مسافہ کر کے رخصت ہوا تو کمال بطور عزت افضائی اسے کافی دور تک پہنچا کر لوٹا پھر اس نے سردار نظام کو حکم دیا کہ ہرچند رائے کو بلا تاخیر کیقباد کے کیمپ میں پہنچا دیا جائے نظام ہرچند رائے کو سوار کر کے کیقباد کے کیمپ کی طرف روانہ ہوا تو کمال نے غلام نبی سے مخاطب ہو کر کہا میں یہ سمجھنے سے قاسر ہوں کہ کیقباد نے ہرچند رائے کو مجھ سے اپنی تحویل میں کیوں لیا ہے اس سلسلے میں متفکر ہونے کی ضرورت نہیں غلام نبی نے کہا جو وجہ ہوگی چند روز بعد معلوم ہو جائے گی اور ظاہر ہے کہ کیقباد نے یہ کاروائی آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے تو نہیں کی میں نقصان کی بات تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کمال نے کہا میرے والد اور محترم کیقباد میں بڑے مخلصانہ دوستانہ تعلقات قائم تھے اس لیے محترم کیقباد مجھ پر ایک بزرگ کی مانند شفقت فرماتے ہیں پھر آپ اس بارے میں کچھ نہ سوچیں غلام نبی نے کہا آپ کو ہرچند رائے سے کوئی فائدہ تو تھا نہیں چونکہ آج فتح کی خوشی سارے لشکر اسلام میں منائی جا رہی تھی اس لیے رات نصف سے زیادہ گزر جانے کے باوجود چہل پہل میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی تھی اچانک غلام نبی کو یاد آ گیا کہ کمال چونکہ بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا اور اس نے ابھی تک آرام بھی نہیں کیا اس لیے اسے آرام کرنا چاہیے اس نے کہا اچھا حضور اب اجازت بخشیے کہ میں جا کر آرام کروں اور آپ خود بھی کافی تھکے ہوئے ہیں اب آرام فرمائیے یہ سن کر کمال سب کو رخصت کر کے اپنی خوابگاہ میں داخل ہو گیا راج کماری رتن بھائی حال شہزادی رحمت دہلی پہنچی تو اسے ایک عظیم شان قصر میں اتارا گیا جہاں ایک معزز اور باوقار سن رسیدہ خاتون اور اس کی جمع سال بیٹی نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا بڑی محبت سے پیش آئیں اور اس کے آرام و سکون کا پورا پورا خیال رکھا شہزادی رحمت سخت متعجب تھی کہ اسے سردار کمال الدین کے قصر میں کیوں نہیں اتارا گیا اور اس وقت وہ کہاں ہے اور اس کی میزبان ماں بیٹی کون ہے اسی نویت کے سوال شہزادی کو پریشان کر رہے تھے اور وہ متفکر بیٹھی تھی کہ جوان سال لڑکی آگئی اور اسے فکرمند دیکھ کر بولی بہن تم مجھے کچھ پریشان نظر آ رہی ہو میں تمہاری پریشانی کو دور کرنے کے سلسلے میں کچھ کر سکوں تو مجھے ضرور بتاؤ میں تمہاری ہر خدمت سر انجام دینے کے لیے تیار ہوں مجھے بہن کہہ رہی ہو تو بہن بند کر دکھاؤ شہزادی رحمت نے کہا مجھے بتاؤ کہ میں کہاں ہوں مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے اور مجھے جہاں ہونا چاہیے تھا میں وہاں کیوں نہیں ہوں خداون کریم مجھے زندگی بھر تمہاری بہن کے فرائض سر انجام دینے کی توفیق بخشے جوان سال لڑکی نے کہا بہن تم کسرے کیقباد میں ہو میرے ابو کیقباد حکومت دہلی کے ایک بڑے سردار ہیں سردار کمال چونکہ دہلی سے باہر ہیں اس لیے ان کے نام کا خط میرے ابو نے وصول کر کے آپ کو اپنے پاس بلا کر ٹھہرا لیا ہے سردار کمال جو ہی دہلی پہنچے آپ کو ان کے قصر پہنچا دیا جائے گا آپ نے چونکہ میری بہن بننا قبول کر لیا ہے اس لیے اب آپ اپنے ہی گھر میں قیام بزیر ہیں پھر چونکہ بھائی کمال کے والد اور میرے ابو مو بولے بھائی بنے ہوئے تھے اس لیے اس رشتے سے بھی یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے اب تمہیں بیگانپن کو ترک کر کے اپنایت سے کام لینا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ تم اپنوں میں ہی موجود ہو اس باتچیت کے بعد شہزادی رحمت قدر مطمئن ہو گئی اب وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ اپنے وطن بلکہ اپنے گھر میں موجود ہے پھر دن پر دن گزرتے رہے اور قصرے کیقباد میں کیقباد کی بیوی اور بیٹی نے شہزادی رحمت کی خاطر توازوں میں کوئی دقیقہ فروق داشت نہ کیا اور روز اول کی طرح اس کی مہمانداری اور دل جوئی کرتی رہی ان ایام میں شہزادی رحمت کو محض کمال کی جدائی کا صدمہ تھا اور وہ ہمیشہ اس کے حق میں دعا کرتی رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے بخیر و آفیت واپس لائے ایک روز وہ اپنی مو بولی بہن آئیشہ بنت قیقباد سے گفتگو میں مہو تھی کہ ایک کنیز نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑتے ہوئے یہ خبر سنائی کہ فاتحہ ہند سلطان محمد غاری غزنین جاتے ہوئے راہ میں شہادت پا چکے ہیں یہ خبر سن کر شہزادی اور آئیشہ دونوں کو سخت صدمہ ہوا اور وہ حیران و پریشان ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگی جلد ہی اپنے حواظ پر قابو پا کر آئیشہ نے کنیز سے پوچھا یہ بتاؤ سلطان غازی محمد غاری کی شہادت کس طرح ہوئی ہے کیا خبر مشہور ہے لونڈی نے بڑے عدب سے کہا اس بارے میں دو افواہیں مشہور ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سلطان غاری لاہور سے واپس اپنے دار الحکومت غزنین جاتے ہوئے قسبہ دمیق میں پہنچے تو کھوکر اور شیعہ باغیوں نے انہیں سازش کے تحت موت کے گھاٹ اتار دیا باغیوں نے اچانک شاہی خیمے میں داخل ہو کر سلطان کو کاری زخم لگائے تھے چنانچہ انہی زخموں سے سلطان نے شہادت پائی ہے اس کے برعکس کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سلطان غاری نے چونکہ باطنیوں کی طاقت کو ختم کرنے کی امکان بھر کوشش کی تھی اس لیے باطنیوں نے اس کے خلاف سازش کی چند باطنی اس کے لشکر میں بھرتی ہو گئے سلطان سپاہ میں امام فخر الدین رازی نمازوں کی امامت فرماتے تھے اور درس رشاد فرمایا کرتے تھے ان باطنیوں میں سے بعض نے امام کے خلقہ ارادت میں داخل ہو کر اپنے دینی ذوق شوق کو نمائع کیا اور بعض سلطان کے دربان بھی مقرر ہو گئے انہی دربانوں نے سلطان کو سوتے میں شہید کر دیا ہے عزیز بہن مجھے سلطان کی شہادت سے بہت رنج ہوا ہے شہزادی رحمت نے کہا کہتے ہیں کہ سلطان ایک بہادر شریف انسان تھے مجھے ان کے حالات زندگی کا علم نہیں ہے اگر تم شہید کے سوانے حیات سے واقف ہو تو مجھے بھی بتاؤ مجھے اپنے ابو جان کی زبانی سلطان مرہوم کے جو حالات معلوم ہیں عائشہ نے کہا تمہیں سنا دیتیم لو سنو سلطان محمد غاری غار کے رہنے والے تھے یہ علاقہ غزنی اور حرات کی پہاڑیوں کے درمیان واقع ہے پہلے علاقے غار میں ایک آزاد حکومت تھی پھر سلطان محمود غزنوی نے غار کے حکمران محمد بن سور کو شکست دی تو غار کے حکمران سلطین غزنی کے باج گزار ہو گئے پھر بیس بائیس برس بعد غار کے حکمرانوں نے دولت غزنویہ کے زوال کا فائدہ اٹھانے کا ارادہ کیا تو اس دور میں بعض ایسے واقعات بھی پیش آ گئے جن سے صورتحال مزید نازک ہو گئی ہوا یہ کہ سلطان بحرام والی غزنی کے حکم سے غار کے ایک شہزاد ملک قطب الدین حسن کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا نتیجے میں مقتول کا بھائی سیف الدین سوری غزنی پر حملہ آور ہوا اور بحرام کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا لیکن جلد ہی بحرام نے سنبھال لیا اور سیف الدین سوری کو موت کی نیند سولانے میں کامیاب ہو گیا اس کے رد عمل میں سیف الدین کے چھوٹے بھائی علاودین حسین نے غزنی پر حملہ کیا اور قتل و غارتگری کا بازار گرم کر کے غزنی کی ایٹ سے ایٹ بجا دی تھی یہ بڑا بہادر تھا اس نے بادیان، ترکستان، جیرون، گرجستان اور حرات کو بھی فتح کر لیا غزنی سے اس کی واپسی کے بعد آل محمود غزنوی نے دوبارہ قبضہ کر لیا اس کے بعد غیاس الدین تخت نشین ہوا اس نے سلطان محمد غوری کو تکناباد کا علاقہ جاگیر میں دیا سلطان محمد غوری نے اپنی حکومت کے پہلے ہی سال دیاست غزنین پر حملے کا ارادہ کیا تو سلطان غیاس الدین بھی فوج کے ساتھ آ گیا اور غزنی پر حملہ آور ہوا اس نے غزنی پر قبضہ کر کے یہاں کی حکومت اپنے بھائی محمد غوری کو تفویز کی اور اسے سلطان کے خطاب سے بھی سرفراز کیا اور خود اپنے پائے تخت فیروزہ کوہ کی طرف لوٹ گیا گو محمد غوری بحیثیت فرما روائے غزنی مکمل آزاد تھا مگر اس نے سکھوں پر اپنے بھائی کا نام ہی مضروب کروایا اور ہمیشہ بھائی کی بالا دستی تسلیم کی یہ کہہ کر آئیشہ خاموش ہوئی تو شہزادی رحمت نے سوال کیا کہ بہن یہ تو بتاؤ کہ سلطان محمد غوری کے ہندوستان پر حملہ کرنے کی کیا وجہ تھی ایک وجہ نہیں کئی وجود تھی آئیشہ نے کہا سلطان محمد غوری ایک علوالعظم انسان تھا اس دور میں پنجاب چونکہ دولت غزنویہ کا ایک حصہ تصور ہوتا تھا اس لئے سلطان غوری خود کو پنجاب کا جائز وارث سمجھتا تھا پھر ہندوستان میں سلطان نے اپنے فتح کیا ہوئے علاقوں کو تحفظ دینے کے لیے پنجاب کے والی خسر و ملک اور ملتان کے قرامتیوں کو شکست دینا ضروری سمجھا یہ چونکہ اسکری شان و شوقت کا زمانہ تھا اور سلطان غوری کو اپنی اسکری صلاحیتوں کے باعث فتح سے عشق تھا اس لئے ہندوستان کی فتح اس کے پروگرام میں شامل تھی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت میں سلطان غوری کی خواہش تھی کہ وہ ہندوستان کی فتح کے بعد وہاں اشاعت اسلام کا کام کرے اس سلسلے میں سلطان غوری مرہوم نے کیا کام کیے شہزادی رحمت نے استفسار کیا سلطان محمد غوری نے پہلے تو غزنین کے گرد و نواہ کے علاقے قبضے میں کیے تھے پھر دوسرے سال گردیز کے علاقے فتح کیے اور اس کے بعد اچھ ملتان اور تھٹھا پر فوج کشی کی ملتان پر قبضہ کر کے ملتان کے زندگوں کو شکست فاش دے کر ملتان پر قبضہ کر لیا اور ایک راسخ عقیدہ مسلمان کو ملتان کا والی مقرر کر دیا یہ راسخ العقیدہ شخص سلطان کا سفہ سالارعالہ کرماخ تھا علی کرماخ ملتان سے سلطان نے بالائی سندھ میں اچھ کی جانب پوچھ کیا اہل اچھ نے قلعہ بند ہو کر سلطان کے ساتھ مقابلہ کیا لیکن کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلطان پر اپنا فضل و کرم کیا اور قلعہ اچھ بھی فتح ہو گیا ملتان کے ساتھ اچھ بھی علی کرماخ کے سپرد ہوا ملتان اور اچھ کی فتح کے بعد سلطان نے سندھ کے زیری حصے پر حملہ کیا اور اس کے سومرہ حکمران کو شکست فاش دی تھٹا کی فتح کے بعد سلطان محمد غوری نے ڈیول کی طرف لشکر کشی کی اور ساحل سمندر پر واقع سارے علاقوں پر قبضہ کیا اپنی ہر فتح کے بعد سلطان مفتوحہ علاقے میں اپنا حاکم مقرر کر کے غزنین کی طرف لوٹ جاتا تھا ایک بار سلطان محمد غوری نے ملتان اور اچھ سے گزر کر گجرات پر چڑھائی کی تھی جہاں وہ راجہ بھیم دیو کی حکومت کے صدر مقام انہلوارہ پہنچا تو راجہ بے شمار ہاتھیوں سواروں اور پیادوں کے ساتھ اس کے مقابلے پر آیا دونوں لشکروں میں بہت زیادہ کشت و خون ہوا اور آخرے کار سلطان کی فوج شکست سے دوچار ہوئی اور سلطان کو بے نیلو مرم واپس آنا پڑا اس شکست کی کیا وجہ تھی شہزادی رحمت نے پوچھا اس کی صحیح وجہ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں لیکن ظاہراً سلطان نے اس شکست کی وجہات کا جائزہ لیا تو اسے احساس ہوا کہ سندھ اور ملتان کی راہ ہندوستان کی تسخیر ممکن نہیں تسخیر ہند کی اصل قلید پنجاب ہے یہ سوچ کر سلطان نے پنجاب کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا سب سے پہلے اس نے فرشور جو کہ آج کا پشاور ہے پر لشکر کشی کر کے اسے فتح کر لیا اس دور میں پشاور پنجاب کا حصہ تھا پشاور کی فتح کے ایک سال بعد اس نے لاہور پر حملہ کیا تو سلطان خسرو ملک نے اپنی قوت کا اندازہ کر کے کھلے میدان میں اس کے مقابلے میں آنے کی جررت نہ کی اور قلعہ بند ہو کر بیٹھ گیا جب سلطان غاری اپنی صفاہ کے ساتھ لاہور کے قریب پہنچا تو خسرو ملک نے جنگ کی بجائے اطاعت کا راستہ پسند کیا اور سلطان کی خدمت میں بطور نظرانہ ایک عدد ہاتھی اور صلح کی غرض سے بطور یرغمال اپنا بیٹا بھیج دیا جس پر سلطان مرہوم وہاں سے غزنین لوٹ گیا اور ریاست لاہور کو تاخت و تاراج کر دیا خصوصاً دہاد کو لوٹ لیا واپسی پر اس نے راوی اور جہلم کے درمیان سیالکوٹ کی گڑی پر بھی قبضہ کر لیا اور قلعہ سیالکوٹ تعمیر کر آیا اور حسین خرمیل کو تھوڑی سی فوج کے ساتھ سیالکوٹ کی حفاظت پر متعین کر کے خود غزنین کی طرف لوٹ گیا کیا خسرو ملک کا تعلق محمود غزنوی سے بھی تھا اگر تھا تو تاجب ہے اس نے سلطان غوری کے سامنے کمزوری کیوں دکھائی شہزادی رحمت نے پوچھا ہاں خسرو ملک کا شمار محمود غزنوی کے جانشینوں میں ہوتا ہے خاندانی چپکلش کے باعث اسے غزنی سے لاہور آنا پڑا تھا اور اس نے لاہور میں اپنی حکومت قائم کر لی تھی خسرو ملک عسکری لحاظ سے سلطان غوری کے مقابلے میں واقع کمزور تھا تاہم یہ خاندانی خون کی گرمی تھی کہ خسرو ملک نے جب دیکھا کہ سلطان غوری اسے پنجاب سے نکال باہر کرنے پر طولہ بیٹھا ہے تو اس نے سلطان کے واپس چلے جانے کے بعد اپنی ساری سپاہ کھوکروں اور قرائے کے قبائل کی مدد سے قلعہ سیالکوٹ کا محاصرہ کر لیا لیکن چونکہ اللہ تعالی نے آل محمود کی بساتے حکومت لپیٹ دی تھی اس لیے وہ قلعہ سیالکوٹ کو فتح کرنے میں ناکام رہا اور ناکامی و نامرادی کی زندہ تصویر بنا ہوا لاہور کی طرف لوٹایا سلطان غوری ایک بار پھر لاہور آیا اس بار اسے جمعوں کے راجہ چکردیو نے بلایا تھا کیونکہ اس راجہ کے تعلقات خسرو ملک سے اچھے نہ تھے اور وہ ہندو مذہب کے ماننے والوں کی پالیسی کے مطابق مسلمان خسرو ملک کی حکومت کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا سلطان غوری نے لاہور کا محاصرہ کر لیا تو سلطان خسرو ملک نے محصور ہو کر اس کا مقابلہ شروع کر دیا جب اس نے خود میں مقابلے کی طاقت نہ پائی تو صلح کی گفتگو شروع کی سلطان غوری نے اس کے صاحبزادے کو رہا کر دیا اور خسرو ملک کو ملاقات کے لیے بلایا خسرو ملک اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے آیا تو سلطان غوری اسے اپنے ہمرا غزنین لے گیا جہاں اسی سال اس کی موت ہو گئی اب لاہور کی حکومت بھی سفہ سالار علی کرماخ والی ملتان کو مل گئی اس واقعے کے پانچ برس بعد جب سلطان غوری قلعہ تبرہندہ یعنی بھٹنڈا کو فتح کر کے واپس جانے کو تھا تو اسے اطلاع ملی کہ پرتفی راج چوہان انگنت جنگجو ہاتھیوں سواروں اور پیادوں کی کسیر سفا کے ساتھ لشکر اسلام سے جنگ کرنے کے ارادے سے بڑا آ رہا ہے اس کے بعد ترائن کی پہلی اور دوسری جنگ کے واقعات پیش آئے ہاں میں ان دونوں جنگوں کے حال سے واقف ہوں پھر سلطان نے اجمیر فتح کیا تھا اور پنوج کی فتح اور کھوکروں کی سرکوبی کے واقعات تو ابھی حال ہی کی بات ہے شہزادی رحمت نے کہا بہن یہ تو بتاؤ کہ سلطان غوری اپنی سیرت و کردار کے لحاظ سے کیسا حکمران ہے زبان خلق سلطان غوری کو نہایت خدا ترس آدل اور فیاض بادشاہ کہتی ہے غلاموں پر اس کی شفقت ضرب المثل تھی اس نے ہندوستان میں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی ترائن کی دوسری جنگ میں کفار کی کثیر فوج کے مقابلے میں اس نے جس امدگی سے اپنی فوجوں کو منظم کیا اور میدان کارزار میں لڑائی کا نقشہ جس زہانت سے ترتیب دیا وہ اس کی اسکری قابلیت پر ڈال ہے گو بعض لڑائیوں میں سلطان کو شکست بھی ہوئی ہے مگر اس سے اس کی اسکری قابلیت پر حرف نہیں آتا اس کی اسلام سے وابستگی کے بارے میں یہ کہنا کافی ہوگا کہ اس کے لشکر میں امام فخر الدین رازی سے نامور مسلمان عالم موجود ہیں جو نمازوں کی امامت کراتے ہیں اور درس سے قرآن ارشاد کرتے ہیں اور پھر جو سلطان باطنیوں ایسے گمرا فرقے کے افراد کا جانی دشمن ہو اور اپنی جان بھی اس دشمنی کے باعث کھوئے اس کی اسلام سے وابستگی پر شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا پھر مجھے یقین ہے کہ سلطان غوری کو ملک قطب الدین ایبک سے اچھے جانشین مل گئے ہیں جو ہندوستان میں رہیں گے اور ہندوستان میں اسلامی سلطنت کو مستحکم بنیادوں پر استوار کریں گے اس گفتگو کے بعد آئیشہ نے شہزادی رحمت سے کہا بہن آج کافی باتیں ہو چکی ہیں اب میں امی کے پاس جا رہی ہوں تم بھی میرے ہمرا چلو یا پھر آرام کرو بہتر یہی ہے کہ اب تم آرام کرو یہ کہہ کر آئیشہ روانہ ہو گئی اور شہزادی رحمت اپنے خیالوں میں کھو گئی ادھر تو راج کماری رتن بائی جو کہ حال شہزادی رحمت تھی کچھ دن رات سردار کمال کی یاد ستا رہی تھی اور ادھر کمال بھی راج کماری کی پرسرار کمشدگی کے بارے میں انگاروں پر لوٹ رہا تھا غرض یہ کہ بمستاق دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی دونوں گزشتہ ایک روز سے دہلی میں موجود ہونے کے باوجود ایک دوسرے کی موجودگی سے لاعلم تھے کہ اچانک ملک قطمدی نعبق کو سلطان محمد غاری کی شہادت کی خبر موصول ہوئی یہ خبر موصول ہوتے ہی سارے دہلی میں صفے ماتم بچ گئی بڑے بڑے عمارہ، وزارہ، راج مہاراجے اور مختلف علاقوں کے مسلمان حاکم قطمدی نعبق کے دربار میں پہنچ کر رسم تازیت بجا لائے سلطان محمد غاری نے رہلت کی تو اس کے ہاں کوئی اولاد نرینہ ایسی نہ تھی جو اس کی جگہ لے سکتی گزشتہ حالات اس کے شاہد تھے اور اس سے سب لوگ واقف تھے کہ سلطان محمد غاری کی خواہش یہ تھی اور اس کے شاہد تھے